سوال آیا ہے کہ شتر مرک حلال ہے یا حرام ہے کھانے میں تو میں وہ بھی پوچھ لیتا ہوں سب سے پہلے تو بسے سب شتر مرک حلال ہے جی شتر مرک حلال ہے اور اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی دورائی نہیں اگر ہمیں کھلائیں تو حلال ہیں اگر خودی کھائیں تو پھر حرام ہیں روزے میں کھلائیں تو کیا ہے پھر آپ نے حرام کہو نہیں وہ جو شتر مرک کھلانے والے ہیں ان کے شتر مرگ پر اتنے دنوں سے بیس ہو رہی ہے تو کسی دن شام کو افطار پر وہ شتر مرگ یہاں لے بھی ہیں لائیو شتر مرگ پتہ لگے کہ اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے لاوہ صاحب آپ کیا کہتا ہے شترین کے کہنے سے لانی ہے کہ مطابق بھی مراجین میں اکثریت یہی کہتی ہے کہ وہ حلال ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی پرندے میں پائے جائیں تین میں سے کسی ایک کو بھی اگر وہ پائے جاتی ہے تو پھر وہ حلال شمار ہوتا ہے اس میں ایک چینہ دان ہے ایک سنگ دان ہے اور ایک خار پشت پا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ دو چیزیں بھی نہیں ہیں اس کے اندر کہ جو وحشی جانور کے اندر ہوتی ہے کہ اس کے دات بھی ویسے نہیں ہیں اور اس کے پنجے بھی ویسے نہیں ہیں کہ جیسے وحشی جانوروں کے ہوتے ہیں ان وجوہات کی بنا پر شتر مرگ حلال ہے ٹھیک ہے واضح ہے کاری صاحب میں رہے ہیں دانت والے چوتے ہیں دانت والے چوتے ہیں دانت والے چوتے ہیں